کور نوید کی حالت تشویشناک اسپتال منتقل کس خطرناک مرض میں مبتلا ہیں؟ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ڈپٹی کنوینئر کور نوید جمیل کی طبیعت ناساز ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ ایمکیوم پاکستان کے ترجمان کے مطابق کور نوید جمیل کو برین ہیمرج ہوا ہے ایمکیوم پاکستان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کور نوید جمیل کو برین ہیمرج کی شکایت کے بعد انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے کور نوید جمیل نے حالت بگڑنے سے ایک دن پہلے ہی سند اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی تھی کہا جاتا ہے کہ برین ہیمرج ایک ایسا آرزہ ہے جس میں موت کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے برین ہیمرج دراصل فالج کی ایک قسم ہے اور یہ دماغ کی شریان پھٹنے اور آس پاس کی بافتوں میں خون بہنے کی وجہ سے ہوتا ہے برین ہیمرج سے جسم میں خون کی فراہمی منکتہ ہو جاتی ہے اور پھٹی ہوئی شریانوں سے خون رس رس کر دماغ کے نازک اور حساس حصوں میں پہنچنا شروع ہو جاتا ہے جس سے مریض کی کومہ جیسی کیفیت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بلڈ پریشر میں اضافہ کسی بھی انسان کو برین ہیمرج کی طرف لے جا سکتا ہے فالج کے 32.2 فیصد واقعات میں لوگ برین ہیمرج یا دماغی شریان پھٹنے کا شکار ہوتے ہیں عام طور پر دماغی شریان پھٹنے کے 93.9 فیصد واقعات ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے سامنے آتے ہیں جبکہ 7.2 فیصد دماغی ساخت میں مسائل کا نتیجہ ہوتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے